ناظرین آداب ویر کے اس بہت خاص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم بات چیت کریں گے اس آرٹسٹ کے وارے میں ان کے فن کے وارے میں جن کو دنیا صادقین کے نام سے جانتی ہے صادقین جس نے لکیروں سے دنیا کو اپنی کہانی بتائی وہ لکیریں صادقین کے یہاں زیادہ نمائیہ ہیں جو انہوں نے جاگرداروں کے خلاف اور عام آدمی کی کہانی کے طور پر یا عام آدمی کو نمائندہ بنا کر ان کی کہانی کو پیش کیا ہم اس صادقین کے بارے میں بات کریں گے اس خاص بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ایم اے حیدر نقوی جو صادقین کے بھانجے ہیں اور صادقین میموریل ٹرسٹ آف انڈیا کے فاؤنڈر چیئرمین ہیں تو ہم ان سے جانیں گے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں اور کچھ ان کہانیوں کے بارے میں جو ان کے بچپن سے جوری ہوئی ہیں جن میں ان کی شرارتیں ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف کو ایک طرح سے ایکسپریئنس کیا ہے اور فن کی دنیا میں یا اس آرٹ کی دنیا میں جہاں ایبسٹریکٹ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور ہم اس میں مانی تلاش کرتے ہیں تو بہت چھوٹی عمر سے وہ کس طرح ان چیزوں میں انوالف تھے ہم ان سب کے بارے میں بات کریں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صادقین بہت اچھے روائیگو شاعر تھے بلکہ کچھ لوگوں نے ان کو عمر خیام کی طرح سے بھی دیکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ عمر خیام ان کے اندر نظر آتا ہے بلکہ ہمارے آن کے بہت برے شاعر اس برے سغیر کے برے شاعر فیض امد فیض نے ان کے فن کے بارے میں کہہ دیا کہ صادقین اپنے فن میں صرف سننا نہیں ہیں مفقر بھی ہیں مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ صرف ایک آرٹیسٹ یا پینٹر نہیں تھے بلکہ تھنکر بھی تھے تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کہیں گئیں ان کے بارے میں واشنگٹن پوسٹ سے لے کر تمام مقامی میڈیا اور اخواروں میں ان کے فن پر لکھا گیا پڑھا گیا اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جن میں سے بہت ساری باتوں سے آپ واقع بھی ہوں گے تو ہم بیسیکلی یہاں پہ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں زیادہ بات چیت کریں گے تو بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا اس بات چیت میں تو جیسے ابھی میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ ہموس آرٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے لکیروں سے بات کی جنہوں نے لکیروں میں زندگی کو تلاش کیا اور جاگرداروں کے خلاف اور عام آدمی کی کہانی بیان کی ایک طرح سے بلکہ مجھے ایک بہت اچھی کہانی ایک طرح سے بہت دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک فلم آئی تھی جب وہ آل انڈیا ریڈیو میں کام کر رہے تھے تو وہ فلم تھی من کی جیت جس میں جوس ملیہ آبادی صاحب نے گانا لکھا تھا تو کوئی صاحب پڑھ رہے تھے اخوار میں تو یہ بہت چونکے کہ ایک اردو کا شائر فلموں میں گانے کیوں لکھ رہا ہے چونکہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تو انہوں نے ایک طرح سے صرف یہ سمجھ کے کہ اتنے بڑے شائر نے یہ گانا لکھا ہے تو وہ پہلی بار وہ فلم یہاں دیکھنے گئے دلی میں اور اس کے بعد اس فلم کو چار بار دیکھا اس طرح کیوں دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں جاگرداروں کے خلاف ایک پروٹیسٹ تھا عام آدمی کی کہانی تھی اور یہی بات انہوں نے اپنے فن کے بارے میں بھی کہی کہ میں ڈرائنگ روم کا آرٹسٹ نہیں ہوں میں ڈسٹ وین کا آرٹسٹ ہوں تو اس طرح کی باتیں کرنے والا اس طرح کے ایبسٹریکٹ فن میں مطلب ایک طرح سے ہم سے باتیں کرنے والا جو اتفاق سے مطلب بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کے مامو ہیں اور آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے کچھ وقت ساتھ گزارا ہے اور آپ کئی بار پاکستان بھی گئے ہیں وہ انڈیا ہیں تو آپ نے ان کی لائف کو کس طرح دیکھا ایک فنکار کے طور پر ایک مامو کے طور پر وہ کس طرح آپ کو یاد آتے ہیں دیکھئے جہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے ان سے میری پہلی ملاقات سن 76 میں ہوئی تھی 1976 میں جب میں پہلی بار پاکستان گئے تھا کیونکہ وہ میرے پیدا ہونے کے بعد 48 میں پاکستان مائگریٹ کر گئے تھے تو اس وقت وہ بہرحال ان کے انہوں نے اپنی شادی غرط ہو تھی نہیں لیکن ان کے اور جو گھر والے تھے والے دین بھائی بھاوجیں ان سب کا وہ بہت دیکھ بال کرتے تھے بلکل ایک اچھے فرد کی طرح ہاندانی فرد کی طرح اور وہ اپنے کام میں بے تہاشا مصروف لہتے تھے میں نے 77 میں انہیں پہلی بار دیکھا اور پھر مستقل ان سے ملاقاتیں بھی رہیں اور پھر جب وہ 82 میں یہاں آئے ایک سال بلکہ 14 مہینے وہ رہے تھے آئے تو تھے وہ 15 دن کے ویزے پر لیکن آنے کے دوسرے دن ہی ان کی میسیس گانڈی سے ملاقات ہوئی میسیس گانڈی انڈرہ گانڈی تو تھا کیا کہ کورن نٹور سنگھ صاحب اس وقت پاکستان میں ہائی کمشنر تھے انڈیا کے اور ان سے بہت اچھی ان کی دوستی تھی سادیخین صاحب کی تو وہ جب یہاں آئے میں بھی بھارا لیئرپورٹ گیا اور اس وقت پہنے معلوم ہوا کہ شام کے چار بجے ان کی فلائیٹ آئی تھی اور صبح گیارہ وجہ میسیس گانڈی سے ان کا انٹریو تھا تو وہ خیر وہ دوسرے دن میسیس گانڈی سے ملی میسیس گانڈی کی باہر جانے والی تھی تین دن کے لیے اور میں بیان کیا کہ بہت خوش ہوئی انہیں بہت سی چیزیں تقریباً چالیس منٹ وہ ان کے پاس رہیں بیٹھی مطلب انہیں نے وقت دیا اور ساری باتیں پولٹیکل تو انہیں کہا بھائی میں تو آرٹسٹ آدمی ہوں مجھے پولٹیک سے تو کوئی مطلب نہیں ہے میرا وطن ہے امروحہ میں اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ لوگوں سے ملنے تو مجھے ویزا بھی پندرے ان کا ملے تو انہوں نے اسی وقت یہ کہا کہ آپ جیتنا چاہے رہے ہیں اور وہ ویزا ہے وہ شہروں کا نہیں بلکہ انہوں نے کہا آپ کا پورا ہندوستان کا ویزا ہے اور جب تک آپ چاہے رہے ہیں تو خیر ان کا ویزا بدلا گیا اور وہ فوراں انہوں نے ان سے پوچھا گیا آپ کہاں خیام ان کا خیام اس میں تھا امپیریل ہوتل میں تو تین دن کا جب تک وہ گورمنٹ کے ایک ہفتے کے مہمان تھے تو انہوں نے کہا بھئی مجھے روم نمبر ٹوئنٹی فائیو یا فورٹی فائیو کیا نمبر تھا وہ ہی چاہیے تو اس پر وہ ہوا کہ بھئی آپ کو یہ روم نمبر کیوں چاہیے تو انہوں نے کہا بھئی سنا ہے کہ اس میں وہ محمد علی جنہ صاحب خیرتے تھے جب بھی یہ امپیریل ہوتل مطلب جب بھی دیلی میں وہ آتے تھے خیر وہ رہے اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کیا کہ وہ امروحہ بھی گئے ہر جگہ گئے اور انہیں پھر ان کی اگزبیشنز ہونی شروع ہیں یہاں لیلیت کلائی اکیڈیمی میں پہلی اکٹیوشن ہوئی جس کی کوہ حسین صاحب نے کوہ کیا پھر انہیں کہا میں یہاں تمام تر کام کرنا چاہتا ہوں ساری انسٹیوشنز میں جس میں علیگڑی یونسٹی ہے حمدر یونسٹی ہے بانہ راضی نیو یونسٹی ہے بلکہ ایک نیشنل جیو فیزیکل ریسرچ انسٹیوٹ ہے حیدرباد میں جو سی ای 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 آر کے انڈر میں آتا ہے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں میرا سب جگہ میں میورنس بناوں اور وہ انہوں نے بنائے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے انہوں نے کوئی پیسہ کسی ارتوسم کا نہیں لیا بلکہ اپنی جیپ سے لگایا بلکہ میں آپ کو ذرا سر رکھوں انہوں نے ایک بار اس حوالے سے اپنے ایک دوست کو پاکستان میں کہا بھی تھا بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں اس طرح سے گفت کیا ہے یا کیوں دیا ہے فری میں جس کو آپ تحفہ کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا بس ایک کرز ہے مطلب یہ کرز مطلب کئی دفعہ انہوں نے ہندوستان سے اپنی والحانہ محبت کو دکھایا ہے تو بسیکلی میں اسی ہندوستان کی کہانی صادقین کی مطلب زندگی کو سامنے رکھ کے سننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ان کی تعلیم یہیں ہوئی بلکہ پوری تعلیم ایک طرح سے یہیں ہوئی بچپن سے لے کے پورا گریجوشن تک تو اس زمانے کی کچھ دلچسپ کہانیاں ہیں جو آپ کو یاد آتی ہوں جن کو آپ ریکال کر سکتے ہوں تو وہ ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں ان کہانیوں کو پھر ہم ادھر آئیں گے کہ کس طرح سے پاکستان سے وہ آئے اور انڈیا میں ان کو کس طرح سے لوگوں نے مطلب سارا آنکھوں پر بٹھایا اس پر بھی بات کریں گے بہتر دیکھئے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں تو اس وقت پیدا ہی ہوا تھا 47 میں پیدا ہوا اور وہ 48 میں چلے گئے تو ان کے بارے میں یہاں سنتے ہی رہے کہ بھئی وہ بچپن سے کوئلے سے زمینوں پر دیواروں پر پورے محلے بھر میں کچھ نہ کچھ بناتے رہتے تھے اور لوگ ان کی بزرگ لوگ انہیں ڈھاڑتے تھے پھٹکارتے تھے شکایت کرتے تھے ان کے والے جان سے کہ بھئی ہمارے گھر کی دیواریں کلی کر دیں اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے نکمہ ہے لیکن وہ اپنے فن میں بہرحال جیسے ہوتا ہے جینئس انسان وہ ہوتا رہا اور پھر امروحہ میں ہی ایک ہمارا امام مداری سنٹر کولیج ہے جو انہی کے خاندان والوں کا ہے وہاں پر وہ صرف ایک آرٹ ٹیچر بھی ہو گیا پارٹ ٹائم کے طور پر کہ وہ سکھاتے رہے اور آج بھی ان کی ڈرائنگز آج بھی وہاں لگی ہوئی ہیں یہ ماروحہ منداری سنٹر کولیج میں پھر وہ پارٹیشن ہوا اچھا یہاں ریڈیو سٹیشن پر بھی ہوئے پھر وہ پاکستان چلے گئے اور وہاں کے بعد میرا تو آنا جانا لگا رہا میں ان سے ملتا رہا دبائی میں بھی ابودھابی میں بھی کراچی میں سانباد ہر جگہ لیکن پھر وہ جب سن 82 میں یہاں آئے 81 میں 81 کے نومبر میں آئے تھے وہ اور 83 کے مطلب چودہ مہینے رہے تھے وہ تو پھر ان کا یہاں والے ہانا پروگرامز ہوئے ایگزیویٹشنز ہوئیں لالیت کلائے کلی میں پھر انہیں کہا کہ میں ہر جگہ یہ میورلز بنانا چاہتا ہوں اور اپنی طرف سے گفٹ کرنے چاہتا ہوں اچھا اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ اور بہت زیادہ ضرورت تھی تو مجھے یاد ہے کہ ان کا پہلا فنکشن جو ہوا تو غالی بکیڈیوی میں ہوا جس میں اس وقت کے ہائی کمیشنر ستار صاحب تھے عبدالس ستار صاحب وہ بھی تھے اور بہت سے لوگ تھے پورا میڈیا تھا اچھا اس وقت یہ میڈیا تو نہیں تھا لیکن ہاں ایک دردرشن ہوتا تھا اور ٹائپس آف انڈیا سارے پیپرز خیر وہ اپنے تقریر ان کی ہوئی بہت اچھی ہوئی تو اس میں خیر وہ اور بھی ذکر کرتے رہے گے کہ بھئی مثلا ان کو شوق تھا جو ہر آرٹس کو ہر اس کو ہوتا ہے اچھا اس زوانے میں وہاں جنرل زیاہ ہوتے تھے پاکستان میں تو انہیں کہا وہ سٹیج پر ہی کچھ پینے پلانے کا بھی ذکر کرنے لگے کیونکہ شاعر تھے شاعر بھی تھے آرٹس بھی تھے تو میں نے دیکھا کہ ستار صاحب اور کچھ لوگ ایم بیسی کے بڑی کرمت بدل رہے ہیں مثلا انہیں وہ ہو رہا ہے کہ یہ کیوں شراب کی بات کر رہے ہیں تو خیر کچھ کیونکہ وہ آدھ بھی بڑے سچے تھے جو کچھ بھی تھا انہیں کہا سنا کچھ روبائییں سنائیں شراب پر بھی خیر وہ بات ختم ہوئی تو جب پروگرام ختم ہوا تو ستار صاحب نے کہا کہ میں آپ کو سادہ غین صاحب دوبہر کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیے کہنے میں آپ کو گاڑی بھیجوں گا تو آپ کہنے ایک اور آئی کمیشنر بھی مطلب جو پہلے یہاں آئی کمیشنر رہ چکے تھے اور آغا شاہی ایک ان کی فورن سیکیٹری ہوتے تھے ان کے بڑے بھائی وہ بھی تھے خیر ہم لوگ پہنچے اور بہت دیر سے پہنچے وقت کچھ سا لیکن تو میں پہنچا اپنے حساب سے دیکھا ایک بجے ان کے گاڑی کھڑی تھی وہ سوکے ہی اٹھے تھے میں نے کہا آئی کمیشنر انتظار کر رہے ہوں گے یہ ہوگا تو کہلے بھائی ٹھیک ہے جا رہے ہیں ہم دیر سے سوتے ہیں وہاں جا کر پہنچے تو خیر انہیں بہت اچھا رہا ہے کل کا پروگرام بہت اچھا لیکن آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ کچھ آپ نے وہاں شراب کا ذکر زیادہ کر دیا جبکہ وہاں نظام مصطفیٰ لگا ہوا ہے زیہ صاحب کا وہ زیہ صاحب کے یہاں کھوڑوں کی سزا ہو دیتی پینے والوں کو تو کہلے گے بھائی جو کچھ بھی ہے میں نے سچ کہا میں پیتا ہوں جو بھی ہے اور آپ کے یہاں آتا ہوں یہ آگا شاہی صاحب بیٹھے ہوئے آگا حلالی صاحب آگا شاہی کی بڑے بھائی ان سے پوچھئے کہ جب میں کہاں جاتا ہوں یہ بھی کچھ رکھ دیتے ہیں میری گاڑی میں کہیں بھی جاتا ہوں ہر یہ ہے کہ زیہ صاحب کے ہاں سے بھی میری ایک تحفے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو یہ میں ان کی سچائی کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ربائیوں میں بھی انہوں نے کچھ اس کا ذکر کیا تو میں اگر سچائی کی ہی بات کروں جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں ایک طرح سے آپ سے اس لیے بھی یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان میں اس طرح کے فن پہ پینٹ کرنے پہ پینٹنگز پہ یا جس طرح کی پینٹنگز یہ بناتے تھے تو فتوہ نہیں فتاوہ صادیر ہو رہے تھے وہ زمانہ تھا اس زمانے میں بھی صادقین مطلب ایک طرح سے پروٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وہ مطلب پینٹنگز کر رہے تھے بنا رہے تھے اور ابھی آپ نے ایک کہانی بھی سنائی آپ ان کو بہت قریب سے چونکہ جانتے ہیں تو آپ دراصل ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ان کا مذہبی عقیدہ ان باتوں سے تائے ہوتا ہے یا پھر ان کو ہم کو صرف ایک آرٹسٹ کے طور پر دیکھنا چاہیے نہیں میں آپ کو بتاؤں وہ ایک الگ چیز ہے مذہبی وہ بے تہاشا تھے اب میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں ہم لوگ محرم ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ کلیگرافی بھی کرتے تھے یعنی اللہ کے جس طرح انہیں ناملی ہیں وہ آپ دیکھیں گے دیکھی ہوئی اس کے باوجود یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ میں ان کے گلاس ہے اور سب ہے اور یہ کام بھی ہو رہا ہے لیکن ایسا بھی ہوا ہے امروحہ میں کہ اچھا کیونکہ وہ ہر ٹاپک پر بولتے تھے مذہب پر بھی آپ نے بہت اچھا بولتے تھے تو ایک محرم کیونکہ انہوں نے کیا تو ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے مجلس ہوتی ہے مجلس پر ان سے کہا وہ ممبر سے کچھ چھے انچ آٹھ انچ دور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا نہیں میں اتنا قابل نہیں ہوں کہ میں ممبر پر بیٹھ کے اوپڑوں تقریر میں ضرور کروں گا لیکن میں کیونکہ میرے ساتھ کچھ کمیامی ہے تو یہ ان کی بات بہت پسند کی گئی کہ انہوں نے ممبر کو کا حد بھی نہیں کہ لیکن نہیں میں گنہگار ہوں جو بھی کہیے میرے اندر ایک ایسی کمی ہے جو ہر آٹیس میں ہوتی ہے اور وہ بھی کوئی کمی ہے نہیں کہ میں کوئی وہ ٹھیک ہے ایک آدمی کام کرتا ہے رات رات کئی کئی دن وہ لگاتار کام کرتے رہتے تھے حجیب ان جیسا کام کسی نے کیا ہی نہیں میرے ایک یہاں دوست ہیں عشق بومک صاحب ہندوستان میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صاحب کئی آٹیس مل کر پوری زندگی میں اتنا کام نہیں کریں گے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر دی مطلب آٹھار دن لگاتا نہ کھانا نہ پینا دو بھارل ہوگا لیکن کام اور کام اور کام تو وہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں زیادہ خیال نہیں کرتے بلکل نہیں بلکل نہیں لباس پہننے کا بطلب بہت اس پر کنسرن اس کے لئے ہوتے بلکل تو اسی قریب میں اگر ہم ان کو دیکھیں اور یہ آج کے حوالے سے جو سیاسی ماحول ہے پولیٹیکل حالات ہمارے سامنے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کے خاص طور سے تو اس زمانے میں جب صادقین پرنٹنگ کر رہے تھے اور دونوں طرف ایک حکومت تھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی جب دوستی کی بات ہو رہی ہے آپ سے مطلب ایک طرح سے بھائیچارگی کی بات ہو رہی ہے تو بیچ میں ایک آرٹسٹ ہے کھرا ہوا بلکل وہ صادقین ہے جب شریم اللہ سمجھاتا ہو رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مطلب گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور یہاں سے گورنمنٹ آف انڈیا اور بیچ میں ایک آرٹسٹ اور آج کا جو ہمارے حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اب تو مجھے شاید یہ کہنا چاہیے کہ اظہار کی بھی پابندی ہے آپ جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں ان دونوں باتوں کو یاد کرتے ہوئے آپ آج کے حالات کو دونوں ملکوں کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں بھائی آج کی تاریخ میں حالات تو بہت برے ہیں بھارا میں اس میں کوئی شکی نہیں ہے اور صادقین جیسے لوگ ہونے ہی چاہیے تھے آج کے لئے یعنی اس وقت انہوں نے میں اب آپ کو بتاؤں یہ یہ میورلز بنانے کے لیے ہر چیز کے لیے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے ستتار صاحب سے کہا کہ میں ایک خط لکھنا چاہتا ہوں زیاد صاحب کو میں گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی احسان بھی نہیں لے چاہتا میں اپنی ہی طرف سے یہ تمام چیزیں گفت کروں گا تو مجھے پیسہ چاہیے اور میں انہوں نے خط لکھا بیٹھے بیٹھے زیاد صاحب کو ستار صاحب نے بھیجا دو دن میں ان کا ایک لاکھ روپیہ اس وقت کا کہ میں آپ کو اجتی ٹو کی آیا اور پھر انہوں نے انہوں نے گھر کا کرایا جنگ پورے میں گھر لیا تھا کہ میں کہیں احسان کسی کا نہیں لوں گا اس گھر میں ہم بھی رہتے تھے اس گھر کا کرایا اٹھارہ سو روپہ مہینہ تھا اس وقت تو اپنے آرام تھے اس میں سبی لوگ جی تو یہ ہے کہ وہ حالات تو نہیں ہے لیکن صادقین صاحب ایک طرح کہ ایمبیسیڈر تھے کہ جو دونوں ملکوں کے اچھے درد یہ آج تک ہوا ہی نہیں ہے کہیں پاکستان میں کسی ہندو کہیں بھی نہیں ہوا کہ یہاں پر کسی دوسرے آرڈیس کی میوریلز انسیٹیوشن سے لگی بھی آپ کو میں بھی دکھاؤں گا بنارس کے بھی فوٹو اور اس کے بھی اچھا میں ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ ہندوستان کے سلسلے میں کہ ہندوستان سے جو ان کا لگاؤ تھا وہ فطری بھی ہے چونکہ یہیں پیدا بھی ہوئے تو بیسکلی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب وہ دلی آتے تھے یہاں ٹھہرتے تھے تو وہ سرمد کا مزار ہو غالب کا مزار ہو باقاعدہ وہاں پہنچ کے اس کے سائلنس کو سنتے تھے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس سائلنس کو ہی اپنی پینٹنگز میں اپنی لکھیروں میں نمائع بھی کرتے تھے میں آپ سے پتاؤں جنگپورے میں وہ رہتے تھے جنگپورے سے نظام الدین بسی کتنی سے دور ہے وہ حسین صاحب چند لوگ اور اور ہم بھی ان میں سے شام کو جا رہے تھے مستقل شام جو گزرتی تھی غالی بکیری میں نظام الدین میں اور بختیار کا وہ بہت زیادہ اس طرح کے درگاؤں پر بھی یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی کرتے تھے تو عام طور سے اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب ایک خاص طرح کے عقاعد سے آپ آتے ہیں مذہبی عقیدے سے آتے ہیں تب آپ اس طرح کی چیزیں اگر آپ کیاں دکھائی دیتی ہیں تو ایک بڑا عوام کا ایک بڑا حصہ اس کو بہت غلط سمجھتا ہے آپ چونکہ بہت خریب بھی ہیں آپ کے معمو بھی ہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کے مزاروں پہ سائلنس کو سننے کو یا اس کی عقیدت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بھائی عقیدت تو دیکھئے اس کو آپ اندر سے آپ کیا ہیں دنیا کے لیے آپ آرڈسٹ ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اندر سے وہ بھائی عقیدت اللہ والی ہی تھے اور لوگوں کی مدد کرنا مطلب میں آپ کو ایک قصہ سنوں وہ حسین صاحب کے ساتھ تو بہت یہاں وقت گزرا وہ بالکل کمرشل مقبول فیدہ حسین صاحب جہاں وہ بالکل کمرشل نہیں تھے میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ شاید لیٹ سکسٹیز کی یا آرلی سیونٹیز کی ہوگی کہ وہاں اپنے گھر پر وہ بناتی تھی گھر پہ ہی سب کچھ بنتا تھا تو ایک پینٹنگ رکھی ہوئی تھی لوگ آئے اور ان کا کسی جاننے والی کی ضرورت مند کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو خیر وہ آیا اور اس نے کہا کہ صدقہ صاحب مجھے ضرورت بیٹی کی شادی ہے کہنے کی میں کتنے کی ضرورت تھے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سیونٹیز کی پر وہ نے کہا پچاس آدھار کی کہنے کی ٹھیک ہے یہ آئیے وہ شخص اترے زینے سے فس روڑ روپے رہے تھے مطلب گھر انہی کا تھا کہ جو ایک آدمی آ گیا کہنے کی کہ صاحب مجھے یہ آپ کی پینٹنگ بہت پسند ہے کیا اس کا میں پیش کروں آپ کو کہنے کی پچاس آدھار روپے کہنے کی تو بہت کم ہے میں تو آپ کو اس کو بہت دے سکتا ہوں کہنے کی مجھے ضرورت ہی پچاس آدھار کی تو یہ ان کا مزاج تھا کہ بھئی کسی کی شادی ہو جائے یا کسی کی ضرورت ہو جائے اور واقعی میں جیسے آپ نے کہا نا ان کے بعد شاید زندگی میں وہ یہ کہتے تھے جملہ کہ میاں زندگی بھر میں دو شہروانییں منی ہیں شاید میں نے زندگی بھر میں ہزار روپے کی جوتے پہنے ہوں تین چار ہزار کی شہروانییں منائی ہوں ہاں میں نے دس لاکھ روپے کی سگریڈ ضرور پیئے یہ امان نیجے پچاسار لاکھ کی شراب پی گیا وہ ایک الگ چیز اگر آپ دیکھیں مگر انہیں تھا ہی نہیں کہ بھئی اصل جب ہم ایک آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں مطلب یہ کم و بیس تمام آرٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں ایک باغی اس کے اندر ہوتا ہے وہ پروٹیسٹ بھی کرتا ہے لیکن ان کے ہاں جب صادقائن کے ہاں دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا مطلب زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ اب یہ قرآن کی صورتوں کو مطلب پینٹ کر رہے ہیں کلیگرافی بھی ہے اس میں پینٹنگز میں بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو جمع کرنے والے وہ باہت فنکار تھے اپنے زمانے میں تو جہاں ایک قرآن کی صورت اور صور الرحمان کو اٹھا کے چالیس طرح سے لکھ رہے ہیں چالیس طریقوں سے لکھ رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی اپنی پرسنل لائف ہے جس میں بہت کچھ ابھی آپ نے بتا بھی دیا اتنا تضاد ان کی زندگی میں کیوں ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں مطلب ایک فنکار کے طور پر نہیں فنکار تو ایک الگ ہوا ہے فنکار ہے لیکن میں اندر سے کیا ہے میں اس کو کچھ سمجھ نہیں پاؤں کہنی بھی نہیں سکتا لیکن بڑے سچے آدمی تھی میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں جی بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بچپن کی طرف لے جاؤں اگر تو جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا بھی تو وہ پڑھنے کی طرف توجہ نہیں تھی ان کی کوئی دھیان نہیں تھا ان کا بلکہ وہ کوئی لوگ لے کے یا اس طرح کی تمام چیزیں لے کے وہ پینٹ کرتے تھے تو جن کی وجہ سے ان کے والد بہت ناراض بھی تھے پیرنز مطلب بہت خوص نہیں تھے لیکن ان کی زندگی میں وہ لمحہ بھی آیا جب انہیں ایک طرح کا بڑا سمان ایوارڈ دیا جا رہا تھا تب انہوں نے اپنے والد کو وہاں باقاعدہ ٹکٹ بھیج کے بلوایا تھا وہ ایک دلچسپ واقعہ میں چاہتا ہوں آرڈینز کو اپنی زبان میں اپنے طور پر وہ کہانی سنائے بھائی یہ وہ پیریس میں سب لکھا ہوا ہے بلکہ فوٹوگریس بھی ہیں یہ وہ پیریس کی بات کر رہے ہیں جو پیریس کی بات کر رہے ہیں جو پیریس کی بات کر رہے ہیں وہ مکہ گئے ہوئے تھے شاید یا زیارات پر گئے ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے پیریس بلوایا تھا اور وہاں کے بعد پھر تو یہ تھا کہ والی صاحب ہیں پیریس بھی دیکھ لیں وہ دیکھ لیں کے بیٹا کہاں کس جگہ پر پہنچ گیا ہے اصل میں آرڈینز کو ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ دلچسپ واقعہ مجھے اس لئے یاد رہ گیا کہ جب میں صادقین کو پڑھ رہا تھا یا ان کی لائف کو تھوڑا سا دیکھ رہا تھا تو یہ دیکھا کہ جب ان کو پتہ بھیجا گیا تھا اور ٹکٹ بھیجا گیا تھا اپنے والید کو لیکن کسی وجہ سے راستے میں وہ پتہ کہیں کھو گیا تو یہ آج بھی بہت حیران اور پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا کیسے جائیں گے تو ایئر ہوسٹس نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا مسئلہ ہے کیوں آپ پریشان ہیں تب انہوں نے بتایا تھا کہ میرا پتہ کھو گیا ہے اور جیسے ہی صادقین کا نام لیا تو ایئر ہوسٹس وہ اس طرح سے مطلب یہ ہو گئی کہ ارے صادقین پھر اس کو اپنے ساتھ انہوں نے مطلب چھوڑا اور لے کے گئیں اس طرح کا بھی مطلب پہچان رہی ہے ان کی عوامی طور پر بھی اور عوام کا فنکار کہا بھی جاتا ہے حالانکہ ان کے ہاں ایبسٹیکٹ کی ایسی لکی رہے ہیں جن کو سمجھنا شاید ہم جیسوں کی بس کی بات نہیں ہے یہ تمام باتیں ہیں اس میں میں ایک طرح سے آخری سوال کروں اس سے پہلے آرڈینس کو یہ بھی بتاتا چلوں جس میں پاکیزہ فلم کے ڈائریکٹر کمال امروہوی ہیں اتفاق سے آپ کے سگے بہنوئی بھی ہیں تو یہ وہ خانوادہ ہے جس میں ایک سے ایک بڑے فنکار ہوئے رئیس امروہوی ہیں جن کو پاکستان میں گولی مار دی گئی یہ تمام طرح کے لوگ ہیں آج ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں صرف ایک آرٹسٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں جو جن کے ہاں پورے طور پر پر پروٹیسٹ تھا تو میں یہ سب بتاتے ہوئے آپ سے بیسکلی آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی پرنٹنگ کو مستک ایکسپریشن کا بھی نام دیا جس میں غالب کو بھی انہوں نے دیکھا اور علماء اقوال کو بھی دیکھا فیض تو خیر ایک طرح سے فین تھے دنیا فیض کی فین تھی اور فیض سادکین کے فین تھے تو آپ اس پرنٹنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں مطلب مجھے لگتا ہے یا لوگوں نے ایک طرح سے لکھا بھی ہے کہ غالب جب آپ کو نہیں سمجھ میں آتے ہیں جو معنی کا گنجینہ ہے ان کے یہاں جو ایک طرح سے ٹریزری ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آتی اس تک رسائی کی صادکین نے اپنی پینٹنگز کے ذریعے کی ہے اپنی کلیگرافی کے ذریعے کی ہے آپ کو غالب کا کلام علماء اقوال کا کلام سمجھنے میں کتنی مدد ملتی ہے مطلب انہوں نے تمام کلام کو علماء اقوال غالب صاحب کو اور فیض صاحب کو تینوں کے کلام کو پینٹ کے مطلب اپنی تصوری میں خود اپنی روایات کا مجموعہ بھی انہوں نے تو بہت ہی اچھا ہے بہت پسندی جاتی ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں غالب ایک ایوان غالب میں بھی ان کی تصویریں ہیں اور اس سب کتابوں میں تو ہیں بہت اچھی ہیں تو وہ معنی تک رسائی کو ممکن بناتا ہے یا پھر وہ بہت ترویت یافتہ مطلب جو لٹریچر کا تعلیم ہوتا ہے اس کے لیے کچھ معنی اور کھولتا ہے نہیں میرے خیال سے تو ایک عام آج میں بھی سمجھ جاتا ہے ان کے دیکھنے کے بعد کیونکہ وہ کلم بھی کرتے تھے کہ میں گرائنگ روم کا آرٹسٹ نہیں ہوں میں ڈسٹ وین کا آرٹسٹ ہوں تو یہ بہت اہم بات ہے تو ابھی ہم بات چیت کر رہے تھے ایم اے حیدر نکوی صاحب سے صادقین کے بارے میں لیکن یہ بات چیت ان معنیوں میں ابھی ختم نہیں ہوئی ہے یہ ابھی ہم سے ان کے فن کی کچھ نمائش ہمارے سامنے رکھیں گے اور اس فن پر اپنی رائے بھی رکھیں گے اور کچھ کمنٹری بھی ہوگی وہ ہمیں بتائیں گے تو بہت بہت شکریہ اب صادقین صاحب نے یہ سی ایس ای آر میں کا ایک انسٹیوشن ہے ارٹسائنسز کا حیدر آباد میں نائشنل جیو فیزیکل ریسرچ انسٹیوٹ اس کے لیے صادقین صاحب نے یہ میورل بنایا تھا جو اٹھارہ فٹ اونچہ ہے اور تیس فٹ لمبائی میں ہے تو یہ ہیدر آباد میں بنایا تھا اور آج تک بھی اس کو اتنا پاپلر ہوا ہے کہ یہ دو بار کیلنڈرز پر چھپ بھی چکا ہے تو بینک آف ہیدر آباد نے بھی اس کو چھاپا اور سی ایس ای آر نے بھی چھاپا بلکہ سی ایس ای آر کی جب پچاس سالہ سلور جبلی ہوئی گولڈن جبلی ہوئی تو اس پر بھی انہوں نے بروشر پر صادقین صاحب کے جو گیا تھا یہی میرے لکھ سے دکھایا تھا یہ صادقین صاحب کی اپنی رواہیات ہیں اور اسکیچز بھی انہوں نے ہی بنائے ہیں جیسے میں یہ پڑھ کر پڑھ گیا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میکوہ رواہی کے جو اندر آیا جس طرح کے بند میں رام چندر آیا تو بولے مدینہ سخن کے شہری یہ کون یہاں مست کل اندر آیا اس طرح ان کی رواہیات ہیں اور یہ پوری سہکروں رواہیات ہیں جو انہوں نے بنائی ہیں یہ بانارس کے گھاٹ پر بیٹھے ہوئے صادقین صاحب یہ ان کے سٹوڈنٹ کا بانارس یونسٹری سٹوڈنٹ تھے یہ ان کے ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے یہ بانارس یونسٹری میں جو پینٹ کی آئے میورل بنایا ہے پینٹ کرتے ہوئے یہ میورل پورا جب تیار ہو گیا تو اس کے سامنے یہ فوٹو ان کا ہوا ہے جو بند کر تیار ہونے کے بعد وہاں کی ایک بہت بڑی عدیبہ ہیں پاکستان کی زہدہ ہی نہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان کا ساتھ بھی رہا ہے کہ اس شام میں نے دیکھا کہ برش کا اور مصور کے ہاتھ کا کیا رشتہ ہوتا ہے اپنی تصویروں کی طرح کجمج اور ٹیڑے میڑے صادقین کے ہاتھ سے برش کو الہدہ کرنے کے لیے سفید تامچینی کے بڑے تسلے میں گرم پانی لائے جاتا ہے صادقین اکڑی ہوئی انگلیوں میں پھنسے ہوئے برش سمیت اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر گرم پانی سے ٹکور کے بعد ہی ان کی انگلیاں برش سے جدہ ہوتی ہیں وہ میلے کچیلے اور رنگ سے لتڑے ہوئے دامن سے اپنی انگلیاں خوش کرتے ہیں اور میں ان کی خمیدہ انگلیوں کو دیکھتی رہتی ہوں جنہوں نے برش سے ایسا عشق کیا کہ پھر کبھی آپ کی ہماری انگلیوں کی طرح سیدھی نہیں ہو سکی یہ کتاب ابھی دو سال پہلے ہی کراچی میں ان کے بھتیجے سلطان احمد صاحب نے چھاپی تھی اور اس کا لانچنگ ہوئی تھی تو اس میں ان کی تمام تر ویبز بینٹنگز جو ہیں جس طرح وہ کیا تھا اس کا انگلیش میں ترجمہ بھی ہے یہ میں بتاؤں ورل اپینین میں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے Lee Figaro Peres نے کہ صدقین adds up the impression of space density volume and the reality of matter which transforms as abstract through into material effect in plastic واشنگن پوست میں لکھا ہے کہ پاکستان صدقین upside down artist ایسی کی واشنگن پوست میں لکھا ہے کہ like every born artist that they can think in terms of form rather than the subject matter. His drawings are sophisticated and knowledgeable. یہ ربائیات ہیں ان کی دو کہ جو نقش تھے پامال بنائے میں نے پھر الجے ہوئے بال بنائے میں نے تخلیق کے کرب کی جو کھینچی تصویر تو اپنے خد و خال بنائے میں نے ایک بار میں ساہری بھی کر کے دیکھوں کیا فرق ہے شاعری بھی کر کے دیکھوں تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے شیروں میں مصوری بھی کر کے دیکھوں یہ ربائیات صادقین ہیں اور اس کو اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ریختہ پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں شکریہ اور مہori انجوائے چاہتے ہیں اس کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں پیسے دیکھوں کے دیکھوں کا شکریہ اور اسے پیسے تقیمت کروچھے آپ پیسے